بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ کلک کر لیں کو میری نئی آنی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے سب سے پہلے ہم رائز بوائل کریں گے میں نے ہاف کیجی کے قریب سیلا رائز دیئے جن کو چار سے پانچ گھنٹے پہلے میں نے بھگو دی اب میں اس کو بوائل کروں گی ایٹی پرسن کے قریب ہم چاولوں کو بوائل کریں گے مزددار سا ہم تنجن بنا رہے ہیں جس میں ہم کچھ ڈائی فروٹ ایٹ کریں گے جس میں آلمنٹ ہے کوکنٹ ہے کشمیش ہے اور ٹوٹی فروٹی ہے جو چاہے وہ ڈائی فروٹ ایٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈائی فروٹ کو فرائی کریں گے پین میں میں نے ہاف کپ کے قریب دی سی گھی ایٹ کیا اور اس میں میں تھوڑی دیر کے لیے ان کو فرائی کروں گی ایک ایسا فرائی کریں گے اور پھر ان کو نکال لیں گے چاولہ الحمدلہ بہت اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں اس کی میں میں نے آلمنٹ اور کوکنٹ کو فرائی کیا تھا اس میں میں نے تھری سے فور کارڈیما میٹ کر دی ہیں ہاف کئجی میرے پاس چاول ہیں تو ہاف کئجی ہی میں اس میں شگر ایٹ کروں گے آپ اپنی ایکوڈنگ ٹو ٹیسٹ بھی شگر ایٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ بالکل پرفیکٹ ریشو ہے کیونکہ ہاف کئجی میرے پاس چاول ہیں تو میں نے ہاف کئجی ہی شگر ایٹ کی ہے کے قریب اس میں ملک ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے ملک ایٹ کرنے سے ہمارے چاول بلکل بھی ہارڈ نہیں ہوں گے بہت مزیدار سے جوسی سا ہمارا مطنجہ ریڈی ہوگا اس کو چمچ نہیں آپ نے چھوڑنا اس کو چلاتے رہے مسلسل جب شگر اچھے سے ڈیزولف ہو جائے تو اس میں بوائل کی ہوئے چاول ایٹ کر دیں گے چاول ایٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو اور میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک شیئر کیجئے گا اور اب ہم اس میں فرائی کی ہوئے ڈرائی فروٹ ایٹ کر دیں گے جو آپ کا دل چاہے وہ آپ ڈرائی فروٹ ایٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے تیڈیشنل میٹھے ہیں جو ہر گھر میں ہی بنتے ہیں خاص طور پر دعوت ہو یا شادی کوئی بھی ایونٹ اس کے بغیر نامکمل لگتا ہے سیم کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے اور میں اس میں فیو ڈروپس کے قریب ار کے غلاب ایٹ کروں گی اگر آپ چاہیں تو اس کیپ کر سکتے ہیں لیکن اسے ایک بہت اچھا سے خشبو بھی آتی اور مزیدار سے لگتے ہیں اس کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ بلکل پانی ڈرائی ہو گیا چھوٹے چھوٹے سے بابل ہیں تو اب ہم اس میں کلر ایٹ کر دیں گے میں نے لیکوڈ فوڈ کلر ایٹ کیا آپ پوڈر والے بھی کلر ایٹ کر سکتے ہیں فیو ڈروپس میں نے اس میں گرین ریڈ ییلو کلر ایٹ کیا اور اس کو میں دس منٹ کے لیے سٹیم کروں گی لو فلیم پہ دس منٹ کے بعد اس کو چیک کریں گے دس منٹ کے بعد میں نے چیک کیا ماشاء اللہ سے الحمدللہ ہمارے مطنجن بہت مزیدار سا ریڈی ہوئے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے ساتھ ضرور فیڈ بیک شیئر کیجئے گا اس کو اچھی سی پیالی سی ڈیش میں نکال کے اس کو سرب کرتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا ریس پی کو ویڈیو اچھی لگیا تو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنی فرینڈ و فیملی میں ضرور ریس پی کو شیئر کیجئے گا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملوں گے ایک نئی مزیدار سی ریس پی کے ساتھ ٹیک کیر انجوائے دی کوکنگ اللہ حافظ